بازار کے آؤٹلوک پر آئیے اور باتشیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ اب جڑ گئے ہیں میکس لائف انشورنس کے ڈائریکٹر اور سی آئی او مہیر وورا مہیر آفٹرنون سواگت ہے آپ کا اور سب سے پہلا سوال تو بازار کے آؤٹلوک کو لے کر ہی پوچھنا چاہیں گے چار سے چھے مہینے کا نظریہ کیا لگتا ہے آپ کو جو ایف بی آئیز میں خریداری آتی وہ دکھائی دے رہی ہے اور لگ بھگ دیر سے دو مہینے کے بعد کی جو ریلی ہے کتنا بھروسہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کیا جانا چاہیے مجھے لگ رہا ہی ایک نفٹی ایک رینج باؤنڈ ریجن میں لگ رہا ہے کیونکہ ایک جو ریلی آئی ہے لارسٹ دیر دو مہینے میں وہ کافی حد تک گلوبلی جو انٹریس ٹیٹ بڑھنے کی سیچویشن تھی اس کے ریورسل کی بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے جو جس طرح سے انفلیشن دھیری دھیری کر کے انڈیا میں اور گلوبلی نیچے آ رہی ہے ابھی بھی ہائی لیول پہ لیکن ہائی لیول سے نیچے آ رہی ہے اس کی وجہ سے ایک ماحول بن رہا ہے کہ شاید جو فیڈرل ریزر ہے آر بی آئی ہے ان کا جو کافی کڑا رویہ رہا تھا انٹریس ٹیٹ کو لے کے ہائک کر رہے تھے وہ اب شاید اتنا کڑا نہیں رہے گا اور اس کی وجہ سے ایک ریلیف میں بولوں گا مارکٹس کو ہو رہی ہے کہ جو ٹائٹنیس وغیرہ کی گلوبلی وہ دیرے دیرے کر کے کم ہوگی اور فنڈ فلو مور نورمل ہوں گے تو یہ ایک پوزیٹیو ہو گیا جو ایک رسک جو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی یو ایس میں خاص کر کے اور یوروپ میں ایک سلوڈاون کا ماحول ہے کنزمشن خاص کر کے سلوڈاون ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایک ریسیشن کی سمبھاؤنا ہے تو ایک لیکویریٹی کی پوزیٹیو ہے اور ایک سلوڈاون کی جو رسک ہے اس کے وجہ سے مجھے لگ رہا ہے باجار ایک رینج میں رہنا چاہیے ون وے مو نہیں لگ رہا نا اوپر میں نا نیچے میں ہی کچھ گلوبل کنسرنز ہیں جو شاید آپ سمجھانا چاہے تو یو ایس ڈیٹ سیلنگ ایشو اور ساتھی کنزمشن سلوڈاون جو ہمیں یورپ اور نورٹن امریکہ میں دکھائے دے رہا ہے بھارت کے سندر میں چنتاؤں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے سمجھائیں گے سو اس میں دو طرح سے ایمپیکٹ ہوتے ہیں بھارت کو ایک تو جب گلوبل سلوڈاون ہوتی ہے تو آئل کے پرائز کافی ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہم نے پیچھلے دو مینے میں دیکھا ہے کہ آئل کے پرائزز نیچے آئے ہیں اور یہ ہمارا ایک سب سے بڑا ایمپورٹ کا ہیڈی ہے تو ایمپورٹ آئل کے جب کم ہوتے ہیں دام کی وجہ سے تو انڈیا کو کافی فائدہ ہوتا ہے انفلیشن میں ہماری کرنسی میں پرائزر اور فوڈ سبسیڈی جیس طرح سے ہم سبسیڈیج کرتے ہیں وہ بھی آئل کے لنکھ ہوتی ہے تو آئل نیچے جانے سے انڈیا کو کامی فائدہ ہوتا ہے اور جب گلوبل سلوڈاون ہوتا ہے تو آئل نیچے جاتا ہے تو یہ کہ یہ پوزیٹیو ہے نیگٹیو میں یہ ہے کہ ہمارے جو مینیفیکچر ایکسپورٹس ہیں وہ اس میں ایمپیکٹ آ سکتی ہے اور انہیں لاسٹ دو مینے میں دیکھا ہے کہ جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں کا جو گروہ تھے وہ کم ہو رہا ہے تو ایک میرے خیال سے نیٹ نیٹ اس لانگ ایز گلوبل ایکانومی بہت شارپلی ڈاؤنٹر میں آ جائے دھیرے سے سلوڈاون کریں تو میرے خیال سے انڈیا کے لیے بینیفیشل لیتا ہے کیونکہ فنڈ پلوز آتے رہتے ہیں بیاج کے در کم ہوتے ہیں انفلیشن کنترول میں رہتی ہے اور جہادہ ریسیشن ہوتی ہے تو ایک نیجر ریاکشن آ سکتی ہے ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ کا پاوزٹیو سینٹیمنٹ اس لیے بھی ہے کہ ایک گولڈی لکھ سیچویشن ہے جہاں پہ دھیرے سے سلوڈاون کا ایکسپیکٹیشن ہے گلوبلی اور آئل کے بہت نیچے ہے وہ انڈیا کے لیے پاوزٹیو ہے ایک بڑا ریزن یہ بھی ہے مارکٹ کا کہ انڈیا کیوں آت پر فارم کر رہا ہے لاسٹ ایک مہینے میں امیر کون کون سے سیگمنٹ اور سیکٹر جن کو لے کر آپ فیلحال بولش محسوس کر رہے ہیں valuations کس لحاظ سے اٹریکٹیو ہے کہاں اٹریکٹیو ہیں تو اس میں ہمارا broad theme یہ ہے کہ جو domestic link sectors ہیں وہ globally linked sectors سے بیٹر کریں گے تو فر ایکسیمپل ہم IT اگر دیں گے IT services تو وہ mostly globally linked ہے اور جو banking and financials ہیں engineering construction infrastructure capital goods ہیں automobiles وغیرہ ہیں وہ domestic sectors ہیں تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو financial services اور domestic infra والے جو sectors ہیں وہ بیٹر کریں گے کیونکہ ابھی بھی جو انڈیا کی recovery ہے وہ بھی شروع ہوئی ہے اور میرے خالد سے globally جس طرح سے انہوں نے fiscal stimulus دیا تھا اور انڈیا نے تب نہیں دیا تھا تو ہمارے پاس ammunition کافی زیادہ ہے میرے خالد سے election year میں بھی government spending کرتی دے گی تو domestic segments میں ہمارا روئیہ کافی positive ہے اور export link segments میں ہمارا underweight stance ہے ہمارا روئیہ تھوڑا negative ہے ریٹیل پرنگیورا